اسلام علیکم دوستوں اسے سیدوست مختار اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو دو لائک اور سبکرائب اس چینل ویڈیوز کو دوسروں تک زہر شیئر کیجئے گا تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلور اپ ڈیٹس مل سکیں تینکیو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے انٹرویوز دیا ہوں گے اور آپ جانتے ہوں گے کہ پہلا کوشن ہمیشہ پوچھا جاتا ہے جیسے کہ ایک نارمل پروورب ہے کہ فرسٹ ایپریشن is your لاسٹ ایپریشن اگر آپ نے اس کوشن کا انسر اچھے موڈ میں دے دیا تو اخیناً آپ کا باقی انٹرویو بھی ہوفولی بہت اچھا ہوگا لیکن اگر آپ نے اسی کوشن کے اندر گرگر کر دی تو آپ خود بھی کانفیڈنٹ فیل نہیں کر پائیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کا باقی انٹرویو بھی نیگٹیف چلا جائے کیریر گیڈنس اور انٹرویو ٹیپس کے حوالے سے میں نے بہت سے یوٹیوب چینلز بھی دیکھے بہت سے آرٹیکلز بھی پڑھے لیکن ایک غلطی بہت سے آرٹیکلز کے اندر میں نے دیکھی وہ یہ کہ جب آپ اس کوشن کا آنسر دے رہے ہوتے ہیں کوشن پوچھنے والا ہے وہ بیسکلی آپ کے پروفیشن اور آپ کی ایڈوکیشن کالیفکیشن کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کیا آپ رہتے کہاں ہیں اور آپ کی فیملی میمبرز کتنے ہیں یا آپ نے اپنی ابتدائی زندگی کہاں گزاری سو جب آپ اس کا آنسر دیں تو اس بات کو مدد نظر ظاہر رکھیں کہ آپ نے صرف پروفیشنل کالیفکیشن اور اپنے پروفیشنل ایکسپیرینس کے بارے میں بات کرنی ہے انٹرویو کے دوران انٹرویو لینے والے کا ٹائم بھی بہت خیمتی ہے اور آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ خیمتی ہے لہٰذا اس ٹائم کو افیشنٹلی یوز کریں اور وہ کیسے یوز ہوگا وہ اس طرح کہ آپ کوئی بھی غیر ظاہوری بات اپنے انٹرویو کے آنسر کے دوران نہ کہیں لہٰذا جب tell me about yourself کے آنسر کے اندر آپ کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ I have three brothers and four sister اور I live in this area I have also lived abroad تو پھر یہ بات آتی ہے کہ یہ شخص وہ بات نہیں کہہ رہا یا وہ آنسر نہیں دے رہا جو اس کو دینا چاہیے لہذا اس بات کو غور سے سن لیں کہ جب بھی یہ question پوچھا جائے تو آپ نے professional qualification اور professional experience کے بارے میں ہی بات کرنی ہے دوسری اور سب سے اہم tip یہ ہے اس question کے حوالے سے اپنے آپ کو prepare کریں I know آپ کو عجیب سا لگے گا کہ تیاری کیسے کریں جس طرح میں نے تیاری کیتی وہ اس طرح کیتی کہ میں نے اپنا پورا introduction ایک page کے اوپر لکھا prepare کیا اور پھر اس کو practice کیا اور جب بھی یہ question مجھے پوچھا جاتا ہے تو میں فوراں اس کا answer دیتا ہوں یعنی کہ میں سوچنے کے اندر بھی time waste نہیں کرتا جس کا یقینہ نے کہ اچھا effect ہوتا ہے میں بھی confidently اس کا answer دے دیتا ہوں اور جو اس answer کو سنتا ہے وہ بھی اس کو اچھے طریقے سے perceive کرتا ہے دوسری tip یہاد رکھیں prepare for this question یعنی کہ اس question کی تیاری کیجئے میں جو سجیس کرتا ہوں یہ کہ آپ ایک page کے اوپر اپنا introduction لکھیں اور اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو جب answer دینے کا موقع ہے تو آپ fluently اس کا answer دے سکیں tip number 3 اس question کا answer honestly دیجئے جب ہم کوئی بات بنا رہے ہوتے ہیں یا کچھ اپنی طرف سے بات add کر رہے ہوتے ہیں تو normally انسان کی فطرہ یہ ہے کہ وہ confused ہو جاتا ہے وہ جھجک جاتا ہے اس کی آواز کے اندر وہ strength نہیں رہے گی لہٰذا جب بھی آپ اس question کا answer دیں یہ بات ذہن میں رکھیں یا اس answer کی تیاری کر رہے ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں جو بھی آپ نے بات کرنی ہے وہ honestly کرنی ہے یقینا جب آپ یہ ان tips کے اوپر عمل کریں گے تو جب آپ answer دیں گے تو آپ confidently اس کا answer دیں گے کیونکہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ سج بولیں گے تو آپ کو کبھی کوئی چیز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ اٹھایا ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور do subscribe to my channel interview tips کے حوالے سے ہماری پرانی ویڈیوز آپ اس لنک سے دیکھ سکتے ہیں اور اس لنک کے اوپر کلک کر کے آپ میرے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں thank you very much for watching السلام علیکم